موسیقی پیڑیت محلہ سے کافی رو رو کر برا حال ہے کیونکہ کافی شامان جیور اور گہنے چلے گئے ہیں سب ہی جانتے ہیں کہ عورتوں کا گہنہ بہت ہی جان سے پیارا ہوتا ہے اور آپ تصویر کے مادہم سے دیکھ سکتے ہیں کیا نام ہے آپ کا گڑیہ دیبی پتی کا نام شکومار شیم آپ کہاں رہتی ہیں کون سا گاؤں ہیں بہرا کیا ہوا ہے آپ کے گھر میں چوری ہوئی چوری ہم لوگ چھت پل لیٹے تھے یہاں میری جی تھانی تھی وہ یہاں لیٹی تھی تو دیواز تڑک کر آئے تو سب جیز اٹھا لے گئے جیور کتنے تھان گئی ہے دونوں لوگوں کی جیور میری سات گئی ہے ان کی پانچ گئی سات پانچ بارہ تھان دونوں لوگوں کی گئی ہے لگ بھگ نگدی کتنا گیا ہے نگدی کتنا گیا ہے نگد پیسے نگد تیس جار روپا ہے آپ کا ان کا تو نہیں گیا ہے نہیں کل دونوں لوگوں کی چوری کتنے کی ہوئی ہوگی ہو ہوئی ہوئی ہو 3,5,5 لاکھ آجھا اچھا گھٹنا کی جانکری شبہ ہوئیے کہ راتے میں جان گئی رات میں جانے کیسے جانے جب ان کے چاکو لگا تو وہ چلائیں تب ہم لوگ جت پر سے آئے پولیس آئی تھی موقع پر رات میں نمسکار سب ہی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں یہ جو تصویریں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ریو ساتھانا چھت کے گرام بہرہ گاؤں کی ہیں جہاں پر اگیا چوروں نے کافی ایک کہہر برپایا ہے اس گھر پر اور یہ تصویریں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ گھر کی ہیں ان کے نات رشتے داروں کی ہیں کیونکہ یہاں پر کافی بھیشل ایک بھینکر چوری ہوئی ہے اور کیسے چوری ہوئی ہے کیا ہوا ہے ہم پورے گرہ سوامی سے بات کرتے ہیں پوری گھٹنا کی جانکاریاں آپ لوگ خوبصور کراتے ہیں یہ کھنسا گاؤں ہے کیا ہوا ہے آپ کے یہاں ہمارے یہاں چوری ہوئی ہے کیسے چوری ہوئی ہے پوری گھٹنا ہم لوگ چھت پر لیٹے تھے ہم وہ ہماری بی بی تو جب یہ آواز لگائے یہ تین سال سے فالس کی دوا ہوتی تھی بھابی کی تو یہ مطلب جب یہاں ان کے چاکو مارا گیا تو ہم لوگ آواز مہا پہنچے چاکو مارا گیا چاکو ان کے مارا گیا جو فالس اٹیک ہے ان کے چور گھر میں پربیس کیا پربیس کیا وہ بانڈے جو دیوال تھی پورا سائیڈ ایک عشارہ ہم کرتے ہیں آپ عشارہ کر رہے ہیں گرہ سوامی کی یہ بانڈی ہے جو کی کافی نیچی ہے اور یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بانڈی سے کافی نیچی ہے اور اس پانچ فٹ اونچی ہوگی اس کی اونچائی لگ بھگ اور ادھر سے چور پھاندے ہیں پھر ہاں بتائیں پھر کیسے کیا ہو پھاند کر کے اب پھر آئے اب کمرے میں سب تالہ لگے تھے تالہ کاٹ کاٹ کر رہے جتنی سامائن تھی بک سے جیو اور جازاد جتنا جو سنگہ بلتن بٹوا تھارا تو وہ سب سامائن دھولے گا کھرکی کھول دیا بانڈری تڑھ کر کے اور پھر کھرکی جگن نکال لے گیا اچھا نگدی تو نہیں گئی کچھ نگدی پیسہ تو نہیں گیا نگد تیس ہزار وہ تیس ہزار کیسے کہاں سے لائے تھے وہ ہم بینگ سے لائے تھے پہلے سے اور پھر پہلے کماتے ہرے دوار سکو جاتے تھے وہ رکھ لیتے تھے مالو اور یہاں رکھ لیتے تھے اور بینگ کو ڈھیلنے گئے نہیں گئے اچھا اچھا تو بھر میں تیس در رکھ لیا آپ نے رکھ لیا کھیتی کا کام چلتا تھا کھیتی کے لیے رکھتے تھے کہ ہاں کھیسے کونے ٹائم کھیتی میں لائے جائے اچھا اچھا اس کے لیے رکھا تھا بینگ سے نکلا کے لائے تھے اچھا پھر آپ کو گھٹنا کی جانکاری صبح ہوئی کی ہم کو ہوئی دو بجے رات کو دو بجے رات میں ہاں جب مطلق گھٹنا دو نے ڈیڑھوڑ بجتا تھا جب یہ آواز دیا نہیں تب ہم لوگوں آشت پر ان کی آواز اچھا چاکو پہلے مار دیا گیا چاکو پہلے مار دیا گیا اچھا کس کے مارا گیا ہے جائدیبی جینرانسی جائدیبی پتنی جینرانسی اچھا کہاں پہ چاکو لگا ہے چاکو لگا ہے گال و ناک کے بیچ اچھا اچھا نہیں تو کیا کوئی بیروت کیا تھا سامان مطلق چوری کا بیروت کیا تھا کیا جب جاگ گئیں آپ کی باہد جاگ گئیں تو یہاں بیٹھ گئیں تو وہ سمجھا کہ ہاں مطلق ہم یہ جانکاری گھرما دے دیں گے چلہ دیں گے اس لے اچھا چاکو مار دیا گال پہ لگا ہوا ہے اچھا اچھا یہ گھٹنا کب کی ہے گھٹنا دو بجے رات کی کس دن کی بدھوار رات کو بدھوار کی بیتی رات کی گھٹنا ہے چار آگست کی بیتی رات کی گھٹنا ہے اچھا پھر آپ نے تھانے میں تحریر دیا کی نہیں دیا ہاں تحسین نہیں دیا ہم نے کیا تو سارا فورس مہدر ہوگا جی سو نمبر والے اور سب پورا فورس آیا سب جانچ پر تال رات میں آئے کی صبح رات میں آئے اس کے بعد کچھ کاروائی ہوئی ہاں کاروائی ہم نے تحسین دیا نامنی ایسان نہیں نوٹ کر ہم نے کہا پتہ لگا گا آپ نے کسی کو پہچانا آیا آپ کی بھابی نے کسی کو پہچانا بھابی نہیں پہچان نہیں سکتے اچھا لگ بھابی اکیلا کوئی بکت تھا کی کئی لوگ تھے یہ کچھ بتا سکتے ہمارے سامنے کود جیور کی تھان گئی جیور تھان گئی چھ سات تھان جیور بہت گئی ہمارے مطلب اور خار تھا جیوری مالا کمر بچھوا مانگ بیندی مطلب ہماری عورت کی تھی بھابی کی اس کمرے میں تھی ان کا بھی سنگھا ڈیوڑ ڈیوڑ تین لاکھ چالی ہزار کی آپ نے تیس روپا نگت تھے اور باقی سامنے تین لاکھ چالی ہزار کی آپ نے تحریر دی تھانے میں تھانے میں بھی نہیں لکھا ہم سے دروگا جی نے کہا تھا گھر کے سمجھ کر جتنا سامان دیکھ کر گھر پہلے بجر تو آپ لوگ گئے تھی ایمبولینس کو فون کیا تھا وہ آئی تھی اسی سے لے گئے ایمبولینس کی مدد سے پھر وہاں سیتا پور ریفر کر دیا اب حالات کیسے ہیں سیتا پور میں ان کے حالات کیسے ہیں حالات میں صدھار ہے صدھار تو کچھ ہے اور دیا ہے اچھ حالت میں صدھار کو سوچنا دے دی ہے پولیس نے جانس پر تال بھی کر لی ہے جیسا کی آپ لوگوں نے ہمارے ویڈیو کے مادہم سے جانکاری حاصل کی اور گرہ سوامی نے بتایا کہ یہ گھٹنا ریوشہ تھانہ چھت کے گرام بہرہ کی ہے اور یہ بیتی رات بدھوار کی چار شتمبر دوہزار انیس کی ہے اور اگیا چور دیوال فاند کر کے قریب گھر کے پیچھے سے پانچ فٹ اونچی دیوال فاند کر کے گھر میں پرویس کیا اور پرویس کرنے کے بعد سبھی لوگ چھت پر اور آنگن میں سوئے ہوئے تھے اور اچانک کمروں کے تالک سارا نگدی سمیت قریب تین لاکھ روپے کی چوری پیڑیت کے دورہ بتائی جا رہی پیڑیت کے دورہ تحریر تھانے میں دے دی گئی ہے پولیس نے موقع پر آکر گھٹنا کی جانج پرتال بھی کی ہے اور اس کے اہم بات جو سامنے اُبھر کے آئی ہے کہ ان کی بھابی کو جای دی بی کو اور پتنی شیو نران جای نران کو چکو مار دیا گیا ہے کافی جو پیڑیت کے دیور بتا رہے ہیں جن کے چاکو لگا ہے چار انچ چاکو لگا ہوا ہے کافی گمبیر معاملہ دکھائی دے رہا ہے آپ لوگ ہماری یوٹیوب چینل کے مدھم سے دیکھیں گے کس قدر سے آج بھی یوگی شرکار میں ہونسلے بلند چور کھاکھی وردی کو ٹھینگا دکھاتے ہیں آپ لوگ اگر ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب ضرور کریں نمسکار سب ہماری یوٹیوب چینل میں یہ جو تصویریں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ریو س تھانا چھت کے گراؤ بہرا گاؤں کی ہیں جہاں پر اگیا چورو نے کافی ایک گھر بر پایا ہے اور یہ تصویریں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ گھر کی ہیں ان کے نات رشتہ داروں کی ہیں کیونکہ یہ کافی بھی سل ایک بھینکر چوری ہوئی ہے اور کیسے چوری ہوئی ہے ہم پورے گرہ سوامی سے بات کرتے ہیں کیسے گھٹنا پوری گھٹنا کی جانکاری آپ لوگ خست کراتے ہیں یہ کون سا گاؤں ہے بہرا گاؤں کیا ہوا ہے ہمارے چوری ہوئی ہے کیسے چوری ہوئی ہے پوری گھٹنا بتائیں چوری ہمارے دو بجے رات میں ہم لوگ چھت پر لیٹے تھے ہم 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 آواز لگائے تین سال سے فالس کی دوا ہوتی تھی بول بھابی کی بھابی کی ٹھیک تو مطلب جب یہاں ان کے چاکو مارا گیا تو ہم لوگ آواز مہ پہنچ چاکو مارا گیا چاکو ان کے مارا گیا جو فالس آٹیک ہیں چور گھر میں پرویس کیا پرویس کیا دیوال تھی پورا سائیڈ ایک اسارہ ہم کرتے ہیں آپ اسارہ کر رہے گرہ سوامی کی یہ باؤنڈری ہے جو کافی نیچی ہے اور یہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ باؤنڈری سے کافی نیچی ہے اور ادھر سے چور پھاندے ہیں پھر آئے پھر آئے کمرے میں سب تالہ لگے تھے جتنی سامائن تھی بک سے جتنا سنگ بلتن بٹوا تھارا تو سب سامائن دھولے کھرکی کھول دیا باؤنڈری تڑھ کر آ پھر کھر نکال لے گیا نگ دی تو نہیں گئی نگ دی پیسہ نہیں گیا نگ تیس ہزار تیس ہزار کھاں سے لائے تھے پھر پہلے کماتے دوار رکھو جاتے تھے وہ رکھ لیتے تھے مال اور یہاں رکھ لیتے تھے اور بینک کو ڈھیلنے نہیں گیا دھر میں 30 رکھ لیا آپ کھٹی کا کام چلتا تھا کھٹی لیا رکھتے تھے کھٹی میں لائے جاتے اس کے لئے رکھا تھا بینک سے نکلا کے لائے تھے سبھا ہوئی کی ہم کو ہوئی دو بجے رات میں جب آواز دیا نہیں چاکو پہلے مار دیا گیا چاکو پہلے مار دیا گئے کس کے مار گیا جائدی بی جائدی بی جائدی نران آج کہا پہ چاکو لگا چاکو لگا گال نا کے بیچ میں آج چاکو بی جب جاگ گئی آپ کی بی سمجھ کہ ہم جانکاری گرمہ دے دیں گے چلہ دیں گے چاکو مار گال پہ لگا ہوا ہے آج آج گھٹنا کب کی ہے گھٹنا دو بجے رات کی کس دن کی بدھوار رات کو بدھوار کی بی تی رات کی گھٹنا ہے چار آگست کی بی دیا کی نہیں دیا ہم نے کیا سارا فورس دروگا جی سو نمبر والے اور سب پورا فورس آیا سب جانس پر تال کی رات میں آئے کی صبح رات میں آئے 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 اس کے بعد کچھ کاروائی ہوئی ہاں کاروائی ہم نے تحصیر دے دیا نام نیسن نہیں نوٹ کہ آئے آپ نے کسی کو پہچانا ہے آپ کی بھابی نے کسی کو پہچانا نہیں سکتے آئے لگ بھگ اکیلا کوئی بکت تھا کئی لوگ تھے یہ کچھ بتا سکتے ہمارے سامنے کود آئے پر جب وہاں سے ہم اترے تو بھاد یہاں سے کود جی 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 سات تھان بہت گئی ہمارے مطلب اور ہار تھا جی مالا کمر بچھوا مانگ بیندی مطلب ہماری عورت کی تھی بھابی کی اس کمرے میں تھی ڈیوڑ 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 ہم سے دروگا جی نے کہا تھا کہ گھر کے سمجھ کر کے مسیبت مہا جتنا سامان دیکھ کر اپنا گھر میں تو یہ بتائی آپ کی بھابی کہاں ہے بھابی ہمارے سیتہ پور ہے امیٹ ہے اسپطال میں رات میں ریوزہ لے گئے ریوزہ لے گئے وہاں جواب ہوگیا اچھ کہ سیتہ پور ریفر کر دیا اب حالات کیسے ہیں سیتہ پور میں ان کے حالات کیسے حالات ٹانکہ کا لگ گئے حالت میں صدھار ہے صدھار تو کچھ ہے اچھ حالت میں صدھار ہے نے نہیں پیا گی حالت میں صدھار ہے 3 40 ہزار روپے کی چوری ہوئی ہے پولیس کو سوچنہ دے دی ہے پولیس نے جانس پرطال بھی کر لی ہے آج 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 آج